بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو اس جعباز کے نام جس نے اپنا سر کٹوا دیاں مگر جھکایا نہیں آج بھی جہاں حق پہ چلنے والے تھوڑے ہو تو انہیں کی مثال دی جاتی ہے نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کون تھے چلیے بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کیوں پیش آیا اور اس کا حقیقی پسے منظر کیا ہے نیز سعی روایت کی روشنی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کریں گے دوستو یہ بات جان لیجئے ہمارا کسی فرقے یا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق تو بس ایک ہی جماعت سے ہے جسے قرآن میں مسلمان کہا گیا ہے ویڈیو میں کی گئی تمام باتیں احادیث کی مستند کتابوں سے لی گئی ہیں جن کے حوالہ جات بھی دیئے گئے ہیں السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل اندھے کے فیکٹس کو سب سبسکرائب کر لیں حسین ابن علی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی ابن علی طالب فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے بیٹے تھے امام حسین علیہ السلام نے صرف اسلام بلکہ دیگر مذہب کے لوگوں کے لیے بھی ایک رول موڈل کی حیثیت رکھتے ہیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی کربلا کیوں شروع ہوئی حضرت حسین علیہ السلام کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے امنی حکمران ماویہ سے صلاہ کر لی تھی سکس ایٹی عیسوی میں ماویہ کی وفات کے وقت اس نے صلاہ حسن کی شریعت کی خلاف ورزی کر کے اپنے جانشین بیٹے یزید کو مکرر کر دیا یزید امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت کروانا چاہتا تھا جس پہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام آٹھ ہجری میں مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی اہل کفر نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور ان کی بیعت کا وعدہ کیا چنانچہ آپ اپنی چھوٹے سے کافلے کے ساتھ کفہ کی جانب روانہ ہوئے اور دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کوئی ازید کی فوج نے انہی کے خاندان سمیت ختم کر دیا امام حسین علیہ السلام کی زندگی نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ ہے جس کی چند مثالیں کچھ اس طرح ہیں چلی کے مصنف اور نورولسٹ روبرٹ بلانو نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا بانو امیلہ کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی جو ان کی ہر چیز کو نظر انداز کرنے پہ مجبور ہو گئی بلکہ ان کے نام و نشان اور ہر چیز پر پانی پھیر گئی مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام کا پھلنا پھولنا تلوار سے نہیں بلکہ ولی خدا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے دوسری جگہ گاندھی کہتے ہیں اگر میرے پاس امام حسین علیہ السلام کی ساتھیوں کی طرح فوج موجود ہوتی تو میں صرف چوبیس گھنٹوں میں ہندوستان ازاد کروا دیتا اور ایک اور جگہ کہا اگر ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقشے قدم پہ چلنا پڑے گا پندیت جہور لال نہروں نے کہا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے یہ سرات مستقیم کی آلہ ترین مثال ہیں بنگالی مصنف رابیندر نا ٹیکور کہتے ہیں سچ اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں قربانی دے کے بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے جیسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دی بلا شبہ حضرت امام حسین انسانیت کے لیڈر ہیں بھارت کے پہلے صدر ڈاکٹر راجعندر پرساد بیدی نے کہا تا امام حسین کی قربانی کسی ایک ریاست یا قوم تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم بات ہے جناب سوامی شنکر اچاریا نے کہا تا یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے ورنہ آج پوری دنیا میں اسلام کا نام کوئی لینے والا نہیں ہوتا نینسن منڈولا نے کہا میں نے بیس سال جیل میں گزار دی ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ تمام شریعت پہ دستخط کر کے میں رہائی پالوں پھر مجھے امام حسین علیہ السلام اور قربلا یاد آ گیا اور مجھے اپنے اسٹینڈ پہ کڑا رہنے کے لیے پھر سے تقویت مل گئی ناظرین امام حسین کی زندگی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے مل گئی